اب ویژیان کی بات کرے تو ویژیان کا اپنا ایک ترک ہے اور اس ترک شکتی کے ادھار پہ آپ کو بات کہہ رہے ہیں لیکن یہ بحث بہت لمبی ہے مطلب ہمارے ہاں جوتش کو بھی ویژیان کہا جاتا ہے جوتش ویژیان کہا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ لوگوں کے مادم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹی وی کے مادم سے بہت انصر آگیا ہے ہمارے عام لوگوں میں بہت انصر آگیا ہے جمانہ ایسا کہ لوگ گھروں میں دھوڑ جاتے تھے جی فرگننٹ عورت ہے کھانا نہیں کھانا اسے باہر نہیں جانا یہ کرنا وہ دنیا بھر کے باتیں ہوتے تھے اور اب دیکھئے کچھ پچھلے سالوں سے آپ دیکھیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں سارا مندل میں جاتے ہیں دیکھنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور اس کو ایک پکنی کے پار پر انجوائی کرتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے کہ اس سے کافی جو ایسے جو بھانتیاں تھیں وہ بھانتیاں دور ہو رہی ہیں اس سے آزا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ وہ جاتے کہنا چاہتے ہیں چیک ہے یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ ساماجیک بدلاؤں بھی ہوئے ہیں اور گرہن کو لے کر لوگوں کا نظریہ بھی بدلہ ہے پچھلے کئی سالوں میں چلیں ہم لوٹیں گے آپ کے پاس اور دیکھیں اب تصویروں کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں تین طرح کے کون کون سے سوری گرہن ہوتے ہیں بتا دیں کہ پورن سوری گرہن میں چندرمہ پرتوی کے کافی پاس آ جاتا ہے پرتوی سوری کے بیچ میں آ جاتی ہے اور چندرمہ پرتوی کو پوری طرح سے چھایا میں لیتا ہے جبکہ یہ آنشک سوری گرہن کی بات کریں تو اس میں سوری کا کچھ بھاگ پرتوی سے دکھائی نہیں دیتا ہے چندرمہ سوری کے کچھ بھاگ کو چھایا میں لے لیتا ہے اور والیکار سوری گرہن میں چندرمہ پرتوی سے کافی دور ہوتا ہے سوری کا مدیبھاگ چھایا کشتر میں آتا ہے اور سوری کنگن کے روپ میں چمکتا ہے حالانکہ اگر کھگولی درشتی سے دیکھیں تو یہ جو درشتی ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور وجیانی تو دیکھتے ہی ہیں لیکن جیسا کی تنڈنز آپ کہہ رہے تھے کہ پچھلے کچھ سمجھے میں لوگ بھی اسے اسی درشتی سے دیکھنا شروع کر چکے ہیں اور لوگ بھی اس کو ایک طریقے سے انجوائی بھی کرتے ہیں اس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے لوگوں کی کہ اس کو ہم سمجھیں جانے کے کون کون سی تصویریں وہ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو ایک طرق ہے کہ وجیان کی درشتی میں اس کا ہمارے عام جن جیون میں کوئی مہتوہ نہیں ہے ابھی جیسے سر کہہ رہے تھے کہ گروت ہی مہلائیں اندر چلی جائیں کھانا کھانے کا روٹین بدل جاتا ہے نہانا پوجا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن بھارتی جن مانس میں یہ کا حصہ ہے اور لوگ اس کو مانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اس طرح کے سوری گرہنڈ میں آج کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے کیا ہے جو تھی دیکھئے جیسے سر نے کہا ہے میں آپ کو بتا دوں سوری صدحانت جو ہے ایک بھارتی گرہنڈ بانا جاتا ہے بہت بڑا جسے ایسٹرونومرز نے سب سے پہلے ریفر کیا ہے اور اس کے جو صدحانت ہے وہ بلکل صحیح مایان میں بہت جو کرنٹ جو ایسٹرونومی ہے اسے بہت پاس میں ہیں جیسے کی جو یہاں سے لے کر کے سوری کے دسٹنس ہے جو ڈیفرنٹ پلانٹ ہے ان کی جو ڈائیامیٹرز ہیں وہ کتنے ہیں اس ٹائم پر لکھ دیا گیا تھا آج سے قریباً 1500 سال پہلے اور کئی ایسٹرونومرز اس کو بیس مان کر چلتے ہیں اسی سوری صدحانت کا ایک حصہ ہے جسے میں ایسٹرونومی بھی دیا گیا ہے اور ہم نے کئی لوگوں نے ویژیانی کو نے ایسٹرونومی کو تو انہوں نے صحیح ماں دیا انہوں نے کہا کہ جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت جو لوگ اس کو کیلکولیٹ کر رہے تھے ان کی گڑنا کتنی سٹیک ہے وہ اس بات کا ادھارن ہے لیکن سیم ٹائم پر انہوں نے چوتیش شاستر کو اس سے ڈیفرنٹ کر دیا جو کی میرے بیچار سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے موسیقی